اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں ایک ایسا بزنس لے کر آئی ہوں جس کو آپ گھر بیٹھے بیٹھے تیار کر سکتے ہیں اور بہت اچھے خاصے پروفٹ میں آپ بیش سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت کم پیسے لگانے پڑیں گے اور یہ اتنا ڈیمانڈیبل بزنس ہے اگر آپ اس کو شروع کریں گے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں آپ کو صرف تھوڑے پیسے لگانے ہیں آپ کم انویسٹمنٹ لگا کے آپ کو اس بزنس کو شروع کرنا ہے یہ بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے تو دوستو میں آپ کو جو آج طریقہ بتاؤں گی اس حساب سے آپ اس بزنس کو کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے آپ بہت اچھی پروفٹ کمائیں گے ہے تو بہت چھوٹا سا بزنس اگر آپ اس بزنس کے بارے میں جانیں گے تو دوستو آپ اس بزنس کو ضرور کریں گے دوستو آپ کو تھوڑے سے پیسے لگا کر اپنے گھر میں ہی اس ایٹم کو تیار کرنا ہے بہت ہی ایزیلی آپ تیار کر لیں گے دوستو اس بزنس میں آپ کو کوئی مشین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ مشین آپ کو اپنے گھر میں ہی پڑی ہوئی مل جائے گی آپ کو اپنے گھر میں ہی اس کو تیار کرنا ہے اور اس کو اپنے مارکٹ میں سیل کرنا ہے بہت ہی demandable ایٹم ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس ویڈیو میں میں اس بزنس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جس سے آپ اپنا بزنس نہ صرف لوکل مارکٹ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا سٹارٹنگ سے لے کر انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس میں جو شیئر کیے جانے والی جو باتیں ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اچھا پروفٹ حاصل کر سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے گرین چیلی پورڈر کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اور اہم پوائنٹ یہ ہے آپ نے مارکٹ ریسرچ کرنی ہے آپ نے مارکٹ سروے کرنا ہے اس سروے کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے گرین چیلی کی مارکٹ کے اندر جس ایریا میں آپ رہتے ہیں شہر کے اندر یا گاؤں میں جس ایریا کے اندر رہتے ہیں وہاں پر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے وہاں پر سپلائی کتنی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو پرائیس ہے وہ کتنی چل رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں دیکھنا ہے اس کی کون کون سی کمپنیاں ہیں اور مال کس طرح کا بناتی ہیں کس طرح کی پیکنگ کرتی ہیں اور کتنے گرام کی پیکنگ ہے اور وہ لوگ سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کسٹمر کی تداد دیکھنی ہے برینڈ کا پروڈکٹ زیادہ خریدتے ہیں یا پھر لوگ کس طرح کا پروڈکٹ زیادہ خریدنا پسند کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی جب آپ مارکیٹ ریسرچ کریں گے تو دوستو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کون کون سا مینیفیکچر بیٹھا ہوا ہے جو لوگ ہالسیل کے اوپر اس کو بیچ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کس کس ریٹ پر سیل کر رہے ہیں دوستو ابھی آپ گوگل اوپن کریں اس کے سرچ بار میں یہ لکھیں گرین چیلی پورڈر لکھنے کے بعد سرچ کریں آپ کے سامنے مین پیج اوپن ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گرین چیلی کی مختلف گرام میں مختلف قسمیں دی گئی ہیں یہاں اگر ہم کسی بھی ایک آفر کو اوپن کریں تو پچاس گرام گرین چیلی پورڈر کی قیمت آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک کلو کا اگر حساب لگائیں یہ بنتے ہیں چھبیس سو روپے دوستو سیلنگ پروف تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں اب آپ منڈی جائیں وہاں آپ گرین چیلی مطلب سوز مرچ کا ریٹ لیں آپ لوگوں کو تقریباً ڈیر سو روپے کی ایک کلو ملے گی آگے آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور پروفٹ بھی اچھا خاصا ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں نے گرین چیلی کا پورڈر کس طرح بنانا ہے اس سے پیسہ کیسے کمانا ہے آپ لوگوں نے منڈی سے ڈیر سو روپے کیلو کے حساب سے دس کلو ہری مرچ لانی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کر کے دوب میں رکھ دینا ہے ٹھیک چار سے پانچ دن بعد آپ کی ہری مرچ اچھی طرح خوشک ہو جائے گی اب گھر میں آپ کے جو گرینڈر مشین ہوگی اس سے آپ ان کو پیس لیں پیسنے کے بعد دو سو روپے کے پچاس گرام اور سو گرام کے زیپ والے شاپ پر لائیں اور ان میں پورڈر ڈال کر پیک کر دیں اگر آپ تھوڑے اور اچھے طریقے سے مارکٹ میں پورڈر سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے برینڈ کے ڈیبے بنوائیں جو آپ کو تقریباً ہزار ڈیبے پانچ ہزار کے پڑیں گے دوستو یہ ریٹ میں نے آپ کو اپنے آئیڈیا سے بتایا آپ بزار سے اچھی طرح سے پتا کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سیلنگ مشین لے آئیں جو آپ کو تقریباً دو تین ہزار میں مل جائے گی نورمل طریقے سے گرین چیلی کے پورڈر کے بزنس کو کر سکتے ہیں اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ستارہ سو روپے کی ضرورت پڑے گی اور برینڈ کی طرح اس بزنس کے لیے تقریباً دس ہزار آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے آپ اس لحاظ سے کام کریں میں آپ کو تجویز کروں گی آپ شروع میں ستارہ سو روپے میں ہی کام شروع کریں اگر آپ کا یہ پروڈیکٹ چل نکلے تب آپ اپنا برینڈ بنانے کا سوچئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرین چیلی کا پورڈر منا کر سیل کیسے اور کہاں پر کرنا ہے ہوتل سے ریسٹورنٹ فاسٹ فوڈ پر جائیں آپ اپنے پروڈیکٹ کو ان کو چیک کروائیں اور انہیں مطمین کرنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ ان کے پروڈیکٹ استعمال کریں گے تو یہ یقیناً ان کے کھانوں کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور یہ سستے بھی ہیں اور اسی طرح مزید باتیں کر کے ان کو ایگری کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کا مال اچھا ہوگا ریٹ مناسب ہوگا تو وہ یقیناً آپ کے پکے کسٹمر بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان پروڈیکٹ کو چھوٹے بڑے سٹورز پر جا کر دراز اور فیس بک پر جا کر اون لائن سیل کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ کم از کم دو کلو بھی گرین چیلی پورڈر سیل کر لیتے ہیں تو سارے اخراجات نکال کر آپ کو کم از کم چار ہزار تک منافع مل سکتا ہے یہ بزنس آپ کریں اور مہینے کے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقین کریں دوستو یہ بزنس آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپے بہت سانی کما سکتے ہیں اس کام میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو دوستو آپ لوگوں نے مارکٹ میں جا کر دیکھنا ہے کہ لوگ برینڈ کا پروڈیکٹ زیادہ خریدنا پسند کرتے ہیں یا پھر لوگ کس طرح کا پروڈیکٹ زیادہ خریدنا پسند کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی جب آپ مارکٹ ریسرچ کریں گے تو دوستو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مارکٹ کے اندر کون کون سا مینیفیکچر بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ ہول سیل کے اوپر اس کو بیچ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کس کس ریٹ پر سیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ آپ کو مال سستہ دے رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے ایریا کی اندر جو لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں مطلب ہول سیل پر جو آپ کو دے رہے ہیں ان سے پتہ کرنا ہے کہ وہ لوگ کون سی ریٹ پر سیل کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ نے ساری ریسرچ کر لی اب آپ کا دوسرا کام یہ ہے اب آپ نے پروڈیکٹ کی پیکنگ کی طرف آنا ہے اپنے پروڈیکٹ کی پیکنگ آپ نے دیکھنی ہے کہ اس میں پچاس گرام کی پیکنگ کرنی ہے یا اس کی دو سو گرام کی پیکنگ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے شروع کے اندر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ دو طرح کی پیکنگ کریں انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کے جو client ہیں جو لوگ ہیں جو اس پروڈیکٹ کو sale کر رہے ہیں وہ کس ریٹ پر sale کر رہے ہیں ان کی پیکنگ کیسی ہے وہ لوگ اپنی پیکنگ کے اوپر health benefits بھی لکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر پڑھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کی طرف attract ہوتے ہیں ایک تو attractive product بنانی ہے تاکہ یہ لوگ اس پروڈیکٹ کی طرف آسکے اس کی پیکنگ اچھی کرنی ہے میں آپ کو سستہ طریقہ بھی اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گی کہ سستے طریقے سے آپ اس کی کس طرح پیکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ kalender بناتے ہیں وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے print بنوا کر اور اس کے بعد اس کی پیکنگ کر دی لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت زبردست ہے تو دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے مارکٹ سے transport pouches ملتے ہیں transport pouches کے لیے 100 گرام کی پیکنگ کے لیے 200 گرام کی پیکنگ کے لیے transport pouches لینے اس کے ساتھ آپ sticker چھپو آ لیں اس کے اوپر health benefits لکھیں آپ کے product کا خوبصورت سا monogram بنا کر اس کے اوپر لکھیں اس کے اوپر اپنی website کا نام لکھیں website بنانا بہت ضروری ہے اگر آپ international market کی اندر اپنا business کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میرا لازمی طور پر یہ مشورہ ہے اس کے اور اپنی website کا نام لکھیں تو دوستو اس طرح آپ ایک اچھا خاصا business start کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا business idea ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو like کریں share کریں اور subscribe کریں